بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعیات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں کچھ نیک لوگ مسجد میں بیٹھے ذکرِ الٰہی میں مشہول تھے کہ وہاں ملک کا شہزادہ آ گیا وہ شہزادہ اس وقت نشے میں دھت تھا اس نے آتے ہی ان نیک لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں جب وہ شہزادہ وہاں سے چلا گیا تو ان میں سے ایک شخص نے اپنے مرشد سے کہا کہ یہ بدکار اس قابل ہے کہ اس کے حق میں بددعا کی جائے آپ اس کے حق میں بددعا کریں اس نے جس طرح ہماری اور اللہ عزیز کے گھر کی توہین کی ہے اللہ جانے اور کتنے لوگوں کو یوں ہی تنگ کرتا ہوگا مرشد نے جب مرید کی بات سنی تو اپنے ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے اور کہا الہی یہ شہزادہ بہت اچھا ہے اسے ہمیشہ خوش و خورم رکھنا مرشد کی دعا سننے کا ان مرید حیران ہو گیا اور اس نے مرشد سے کہا یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ ایک فاسق و فاجر کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عزیز اسے ہمیشہ خوش و خورم رکھے مرشد نے جوابا فرمایا کہ تم خاموش رہو تم وہ نہیں جانتے جس کا علم مجھے ہے کچھ دنوں بعد مرشد کی یہی کہی ہوئی باتیں اس شہزادہ کے کانوں میں گئیں اس نے اسی وقت شراب نوشی اور دیگر تمام برائیوں سے توبہ کر لے اور اپنے ایک خاص قاسد کے ذریعے ان مرشد کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی اس مرشد نے اس شہزادہ کی دعوت قبول کر لے اور شہزادہ کو زندگی گزارنے کے بہترین اصولوں سے اگاہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اسے قبل وہ جو زندگی گزار رہا تھا وہ اسے ہلاکت میں مبتلا کرنے والی تھی شہزادہ نے ان کی نصیحت کو قبول کیا اور اپنے تمام آلات موسیقی اور شراب کے جام تڑوا دیئے اور نیک لوگوں کے صحبت اور طریقہ اختیار کر لیا کہ نام تو دادی اور ایک لوگت اور طریقہ کر لیا اب اس شہزادہ کا تمام وقت عبادتِ الہی میں بسر ہوتا تھا اور اس کا اپنی گزشتہ زندگی سے کوئی باستہ نہ تھا ایک وقت تھا کہ وہ اپنے باپ کی نصیحت کو بھی قبول نہ کرتا تھا اور اب ہر وقت مسجد میں بیٹھا عبادتِ الہی میں مشغول رہتا تھا حقیقت یہی ہے کہ اپنے بہترین اخلاق کے ذریعے دوسروں کو متاثر کیا جا سکتا ہے اور سکت بات کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کی نرم بات کا ہوتا ہے حضرت شیخ سعیدی اس حقائط میں ایک شہزادہ کا ذکر کر رہے ہیں جس نے ایک درویش کو برا بھلا کہا تو ان درویش نے اس کے حق میں دعا فرمائی اور وہ شہزادہ اپنی تمام برائیوں کو تر کر کے نیک بن گیا ہمارے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سے بھی اپنے اخلاق کے ذریعے دوسروں کو متاثر کیا اور آپ سے کام کے اخلاق ہمارے لئے بہترین نمونہ ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر وہ اصاف پیدا کریں جو اللہ عزوجل اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ سے ہی کام کو پسند ہیں اور ہمیشہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لئے